پیو ایل ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کریں گے تو پولیگان کمانڈ آپ کی ایکٹیویٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہاں پہ نمبر آف سائیڈز انٹر کریں گے سکس سپیسیفیس سینٹر آف پولیگان اور ایج میرا یہ سینٹر ہے جہاں پہ لٹس اپوز جیسی میں یہاں پہ کلک کروں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ دو آپشنز آ رہا ہے اس کے بریکٹس کے اندر انسکرائبڈ انسرکل سرکمسکرائبڈ اباؤٹ سرکل اگر ہم انسکرائبڈ انسرکل کریں گے تو یہ سرکل کے اندر بنے گا ٹی او ایل انٹر نمبر آف سائیڈز سکس ٹھیک ہے سپیسیفیس سینٹر اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس سرکل کے اندر بنانا ہے انسرکل اباؤٹ سرکل سرکل کے باہر بنانا ہے تو اگر میں سرکل کے اندر اس پولیگون کو بنانا چاہتا ہوں تو آئی ٹائپ کروں گا انٹر کروں گا سپیسیفیس ریڈیس آف سرکل یا تو میں ریڈیس کو ٹائپ کروں یا یہاں پہ سمپلی کلک کروں یا پی او ایل ٹائپ کرنے کے بعد نمبر آف سائیڈز دے ہوں یہاں پہ لٹس اپول نمبر آف سائیڈز ایٹھ ہے سپیسیفیس سینٹر آف پولیگون اب میں اس سرکل کے باہر بنانا چاہتا ہوں اس پولیگون کو یعنی کہ سرکل اس کے اندر آئے گا پولیگون کے تو میں یہاں پہ سی ٹائپ کرگا سرکمسکرائب آباؤٹ سرکل اگر یہاں پہ میں کلک کروں سرکل اس کے اندر آگیا ہے یہاں پہ سرکل کے باہر ہے سمجھا رہی ہے تو یہاں پہ اس کے اندر دو آپشنز ہیں انسکرائبڈ ان سرکل سرکمسکرائبڈ آباؤٹ سرکل انسکرائبڈ ان سرکل کیا ہے کہ یہ سرکل کے اندر بنے گا سرکمسکرائبڈ آباؤٹ سرکل سرکل کے باہر بنے گا پولیگون بنے گا اور یہ پولیگون کو ہم پولی لائن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ مور دن ون لائن کی ہیلپ سے یہ بنا ہوا ہے اور سنگل لائن کنسیڈر ہو رہا ہے دوسری امپورڈن چیز کیا ہے نمبر آف سائیڈز پی او ایل نمبر آف سائیڈز میں کہتا ہوں تھری یہ میرا سرکل ہے آئی انٹر تو یہ ریکٹائنگل آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں کھڑکے کھول کے لیے لو کھڑکے کھول کے لیے لو ملٹیپل لائن جہاں پہ کمانڈ ہے پوائنٹ سی ملٹیپل لائن میں اگر آپ نے سکرین پہ سنگل پوائنٹ سپیسیفائی کرنا ہے تو اگر ڈراؤ منیو میں ہم اگر نیچے آئیں پوائنٹس کے آپشنز پہ سنگل پوائنٹ پہ جیسے میں کلک کروں گا تو یہاں پہ میں ایک ایک پوائنٹ سپیسیفائی کر سکتا ہوں اب یہ اتنا بڑا پوائنٹ کیوں نظر آ رہا ہے کیوں کہ اس کے پوائنٹ کا اپنا آئیکن بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دوبارہ آتے ہیں پوائنٹس ملٹیپل پوائنٹس یہ ہم مینویل لگا رہے ہیں سنگل پوائنٹ ملٹیپل پوائنٹ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر پوائنٹس لگے لیکن ایونلی ڈسٹیبیوٹ ہوں تھوڑا سا میں اس کے سائز کو بڑھا دیتا ہوں تاکہ پوائنٹس اچھی طرح نظر آئیں ڈسٹنس کتنا ہے اس کا یہاں سے یہاں تک ترہتر فٹ اس کو میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں لائن ایٹی فٹ اسی طرح اگر ہم ڈراؤ کے منیو پہ آکے پوائنٹس پہ کلک کریں اور یہاں پہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا ڈی آئی وی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کا پرپس کیا ہے کہ یہ اس لائن کو ایونلی ڈیوائیڈ کر دے گا اور پھر وہاں پہ پوائنٹس لگا لے گا جیسے اس کو میں کلک کرتا ہوں اس لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں آپ سے پھوچے گا enter the number of segments صرف آپ نے segments specify کرنا ہے segment کس کو کہتے ہیں دو پوائنٹس کے ذرمین جو line ہوتی ہے یا جو piece ہوتا ہے اس کو segment کہتے ہیں آپ کو پانچ segment چاہیے چھے segment چاہیے وہاں پہ type کریں number of segments کو اور enter کر دیں اب ہمارے پاس کتنے segment ہیں 1,2,3,4,5,6 evenly spaced چھے segment کے base پہ آپ کے لئے points لگا دیئے اس کے بعد اس کے نیچے ایک اور command ہے measure select object to measure اس کو جیسے میں کلک کروں گا وہ آپ کے block کے اوپر تھا specific length of a segment ہم نے پہلے دیا تھا distance میں number of segments یہاں پہ ہم دیں گے length of a segment پہلے ہم نے دیا تھا کہ ہمیں چھے segments چاہیے ہیں اب یہاں پہ ہم دے رہے ہیں کہ ہمیں segments کتنے چاہیے ہیں measure میں ہم کیا دیں گے کہ ہمیں کتنے segments چاہیے ہیں distance میں ہم کیا کا option دیں گے کہ ہمیں segments کتنے چاہیے ہیں یہاں پہ ہم دے دیکھیں آپ کو یہاں پہ command length پہ کیا کہہ رہا ہے specify length of a segment ایک segment کی کتنی length ہو اور distance میں آپ کو کتنے segments چاہیے ہیں یہاں پہ اگر ہم specify گئے ہیں مجھے ایک segment کی length 10 foot چاہیے تو یہ جتنے segments آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے 10-10 foot کی length ہے equally divide ہے dli کرتے ہیں یہاں پہ یہاں سے یہاں تک تو سارے 10-10 foot کی line پہ segments لنگ گئے اب آپ کیا کر سکتے ہیں ml type کریں اور vertical excel v4 vertical construction line تو آپ کو بتا ہے کہ یہ 10-10 foot کے فاصلے پہ یہ line لگ رہی ہے clear ہے اس کے بعد یہاں پہ اس icon کو میں نے چھوٹا کرنا ہے کافی confusing ہے تو یہاں پہ ایک option ہے point format میں point style format menu میں point style کی option کو میں ہم click کریں گے یہاں پہ point کا size جو ہے 10 inch ہے میں کم کر دیتا ہوں 2 inch ٹھیک ہے اور point کا جو format ہے وہ بھی میں change کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں صرف circle بھی ہو target type چیز ہو یہ ساری چیز چھوٹی ہو گئی ایک target بھی آگیا سارے point چھوٹے ہو گئے تو یہاں سے آپ point کا format change کر سکتے ہیں یہاں سے آپ point کی technique use کر سکتے ہیں کیا چیز آپ نے draw کرنی ہے جو اچھا یہاں پہ جو جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں command line کی base پہ command type کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ command implement ہوتی ہے یہاں پہ draw کے اندر وہ ساری commands موجود ہیں line ray construction line multiple line poly line 3D پولی 3D میں پڑھیں گے پولی گون rectangle arc ٹھیک ہے 1.2.3 میں circle donut SP line block table ہم سے رہتا ہے table کو بھی دیکھ لیتے ہیں table کے shortcut command ہے TB زیادہ تو نہیں ہوگے کام بس یہ last command ہے TB آسان ہے ابھی تک میں نے جو commands کروائی ہیں سمپل ہے یہاں پہ اگر میں TB type کروں TB TB use to create a table ٹھیک ہے جیسے ہم TB type کریں گے تو آپ کے سامنے یہ dialog box کھولے گا insert table table style settings آپ نے کس قسم کا table بنانا ہے columns اور rows کتنے ہونے چاہئے columns اور rows اور columns کے دوران width کتنی ہونے چاہئے دونوں rows کی درمیان height کتنی ہونے چاہئے اور دونوں data rows کے درمیان کتنی height ہونے چاہئے data rows کون سی ہیں جس کے اندر data ہو row height جس کے اندر یہاں پہ یہ heading ہو ٹھیک ہے columns number of columns column width column width کے لیت میں چاہتا ہوں اس کے یہ اس کی جو setting ہے میں change کرنا چاہوں تو اس button کو میں click کروں گا تو یہاں پہ table style کے نام پہ ایک اور format کھولے گا تین button ہے set current new جس طرح dimension کی setting ہے اسی طرح تھوڑی بہت اس سے ملتی جلتی ہے modify کے button کو press کریں گے تو یہ آپ کے سامنے تین tabs نظر آ رہے ہیں data columns titles data کس color کا ہو data کے format کیا ہو اس کا style کس طرح ہو اس کا height کس طرح ہو اس کا data کا color کس طرح ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو proven نظر آ رہے ہیں fill color black ٹھیک ہے header میں header کی جو setting ہے column headers میں آئے گا title کی setting جو ہے یہاں پہ ہے first of all اچھا اس کے alignment ہے top left middle left alignment ہے simple پر یہاں پہ element ہے جو data کے related ہے جیتنی یہاں پہ data آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی سارے alignment یہاں سے کر سکتے ہیں grid lines تھوڑا سا آپ اس کو موٹا کر سکتے ہیں پتلا کر سکتے ہیں یہ تب نظر آئیں گے جب آپ diva and dynamic line کو on کریں گے grid color ٹھیک ہے یہ آپ grid آ گیا ہم نے enable کر دیا ہے ٹھیک ہے cell margins vertical horizontal ایک انچ تین انچ چھے انچ اس کو copy کرتے ہیں سمجھا رہے ہیں table direction up down down up simple جہاں سے format select کرتے ہیں aerial aerial font ہے column head کی طرف آتے ہیں وہی ساری option ہے لیکن وہ column head کے related ہے اس کا میں color change کرنا چاہتا ہوں green اس کا background میں fill کرنا چاہتا ہوں یہاں سے by the help of this color light اسی طرح کافی بڑا ہوگی title چھوٹا کر دیتے ہیں point six inches اچھے جس طرح ہم dimension میں changes کرتے تھے اگر ہم d type کر رہے ہیں یہاں پہ dimension میں دیکھیں میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ text کی جتنی height ہوگی اتنی symbol and arrows کی height ہوگی تاکہ وہ equal آئے تو یہی مسئلہ یہاں پہ بھی ہے اگر ہم tb type کر کے enter کریں یہاں پہ جا کے دیکھیں modify ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں text height کو یہاں پہ ایک foot دے دیتے ہیں یہاں پہ بھی اس کو ایک foot دے دیتے ہیں اور text height title اس کو میں دو foot کر دیتا ہوں اب آپ کو یہ table صحیح طریقے سے نظر آ رہا ہوگا جب آپ اس کو بنائیں گے جس طرح بنائیں گے ایسے بنائیں گے یہ table بن گیا heading کے اندر آپ نے کچھ چیز type کرنی ہے یہاں پہ اس کو scale کر سکتے ہیں tb اچھا specify window دو options ہیں ایک تو ہے specify insertion point اور ایک ہے specify window میں چاہتا ہوں کہ window کے help سے میں یہاں پہ specify کروں excel کی grid line complete وہ چیز بن گئی ہے title دے دی یہاں پہ ایک ایک میں value type کر دی یہاں پہ سمجھا رہی نا آسان ہے simple tb command ہے اس کے اندر ساری setting کرنی ہے setting کے بعد آپ نے زیادہ تر use کرنا ہے specify window on screen ٹھیک ہے اور یہ سارا data enter کر دی ہے یہ تو آپ کی tb command ہے br poly ml edit array یہ تو آپ کی important command ہوگی almost ختم